نمسکار کسان بائیو سواغیتہ دیش کی بڑی منڈیو کے اناج باؤں میں جیہاں اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے گوار سوہبین مکہ پیاد چناس سرسول لہسن ساتھ ہی گیاوں کے علاوہ دوستو جو بھی آپ کے پاس ابھی پسلے ہیں سبھی پسلوں کے دوستو تاجہ باؤں دیکھنے والے ہیں کہ دیش کی بڑی منڈیو میں ابھی دوستو تاجہ باؤں کیا چل رہے ہیں ساتھی آنے والے سامنے میں کون سے میں آپ کی تاجہ آ سکتی ہے یعنی کون سے باؤں میں آپ کی بڑوتری ہو سکتی ہے سبھی بڑی منڈیو کے باؤں اس ویڈیو میں دیکھنے والے ہیں تو آپ ویڈیو کو ان تک جرور دیکھیں گا ساتھی ویڈیو کو لائک جرور کر دیں اپنے ساتھی دوستو کی ساتھ بھی اس ویڈیو کو جرور جرور سیر کریں اور اگر آپ ہمارے چینل پہ نہیں ہیں تو آپ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن جرور جرور پریس کریں کیونکہ لگاتار دیس کی بڑی منڈیو کے باؤں ہم آپ تک سب سے پہلے پہنچاتے ہیں ساتھی اگر آپ اپنا کوئی بھی اناج بیچنا چاہتے ہیں تو کمنٹ بوکس میں پوری جانکاری لکھ دیں یعنی آپ کے پاس کون سا اناج ہے اس کے علاوہ آپ کہاں کے رہنے والے ہیں کون سی در پر آپ بیچنا چاہتے ہیں کیونکہ ہمارے ساتھ بہت سارے ویپاری بھائی جڑے ہوئے ہیں وہ آپ کا اناج کھری سکتے ہیں تو دوستو پوری جانکاری آپ کمنٹ بوکس میں جرور جرور لکھیں تو دوستو دیکھ لیتے ہیں کہ کون سے راجم ہے آپ کے کیا باؤں دوستو اگر بات کریں دیس میں گیوں کی تاجہ باؤں کی دوستو گیوں کے تاجہ باؤں آپ کے ہیں بائیس سو سے لے کر پچیس سو روپے ہیں وہ دیس میں بکر ہے تارہ میرا تینے جار تیس گیوں اگر مونگ کی دوستو بات کرتے ہیں تو دوستو یہاں آپ کا مونگ آٹھ ہزار چار سو نبہ روپے بکر ہے ساتھی سرسو یا انچاریس سو روپے بکر رہی ہے اگر دوستو خاتے گاؤں کی ہم منڈی کی بات کرتے ہیں یا مکہ آپ کے گیارہ سو روپے سے لے کر گیارہ سو تیس روپے تک بکر ہے ساتھی اگر دوستو مونگ کی بات کرتے ہیں یا مونگ آپ کا بانسٹر سو روپے سے لے کر سات ازار آپ کے دو سو ستر روپے تک ہے وہ بکر ہے نوکہ کی منڈی کی دوستو بات کرتے ہیں نوکہ کی منڈی میں آپ کا جیرہ آٹھ ہزار روپے سے لے کر تیرہ ہزار روپے تک بکرائے اس سب گول آپ کے سات ہزار روپے سے لے کر دس ہزار روپے سرسو آپ کے چھتی سو سے لے کر آپ کے اٹھتی سو پچاس روپے تک بکرائی ہے اگر دوستو بات کریں ہم سیکر منڈی کی سیکر منڈی میں آپ کے سرسو یا آپ کے اٹھتی سو پچاس سے لے کر ہیں وہ آپ کے چار ہجار روپے تک ہے سرسو سیکر منڈی راستان میں بک رہی نور منڈی کے بات کرتے ہیں نور منڈی میں آپ کے چنہ ہے انچالیس سو سے لے کر چار ہجار اسی روپے بک رہا ہے ساتھی سرسو یا چھتیس سو سے لے کر انچالیس سو روپے تک بک رہی ہے تارہ میرا اگتیس سو سے لے کر اگتیس سو پچاس روپے تک بک رہا ہے وہی دوستو بات کر لیتے ہیں ہم دوسری منڈی کی الور منڈی کے بات کر لیں الول منڈی میں آپ کے 1445 باجرہ بک رہا ہے چنہ 4900 روپے بک رہا ہے جو آپ کے 1510 روپے بک رہا ہے 18 روپے گیوں بک رہا ہے سرسون دوستہ آپ کے 4000 روپے یہاں بک رہی ہے بیانہ منڈی میں یہاں آپ کے جو ہے وہ 1510 روپے بک رہا ہے اس کے علاوہ چنہ یہاں 4000 چوملی سرپے آپ کے ہے پرکوٹل بک رہا ہے باجرہ 1515 روپے ہے ساتھی گیوں 1860 روپے بک رہا ہے ساتھی گولو والا کی منڈی کے بات کرتے ہیں یہاں سرسو کی بہاو آپ کے سیتی سو دس روپے ہے جو کا ریڈ تیرہ سو چوتیس روپے ہے بیز کوالیٹی آپ کی ہے پندرہ سو پہتیس روپے ہے آپ کی ہے جو کی بکر ہے یہ پیلی بنگا منڈی کے بات کرتے ہیں پیلی بنگا منڈی میں آپ کے بارہ سو پچانو روپے جو بکر ہے ساتھی تیرہ سو آرٹ روپے آپ کا یہاں جو بکر ہے سرسو کی ریڈ دوستو یہاں اٹی سو اکیس روپے ابھی چل رہے اس کے لئے دوستو بات کر لیتے ہیں ہم آپ کے نیونتم سمرتن ملے ہیں دوستو آپ کا سبھی بڑی منڈیو میں آپ کے جو عوصد بہاو ہے وہ کیا چل رہے ہیں ہم آپ کو بتا دیتے ہیں گیوں کا دوستو یہاں بہاو آپ کے دو ہزار روپے سے لے کر پچیس سو روپے پورے دیش کی برب کی منڈیو میں آپ کے بکرے ہیں باجرہ کا بہاو دوستو یہاں آپ کے اٹھارہ سو تیتیس سو روپے سے لے کر آپ کے انیس سو روپے تک ہے وہ بڑی منڈیو میں عوصت باؤ بک رہے ہیں ثابوت چنہ دار دوستو یہاں آپ کی انیس سو پچیس سے لے کر رہے ہیں وہ دو جار روپے تک بک رہی ہیں ساتھی ثابوت مونگ دار یہاں آپ کے پیس سوز روپے سے لے کر رہے ہیں وہ سات ہجار روپے تک بک رہی ہیں اگر دوستو پیاج کی بات کرتے ہیں پیاج کے عوصت باؤ ہے سبھی بڑی منڈیو میں آپ کے عوصت سے پانچ سے دس روپے کلو بک رہے ہیں یعنی آپ کے پانسو سے ایک ہجار روپے کٹل ہے وہ پیاز ہے سبھی بڑی منڈی میں بگ رہا ہے دوستو لیسنون کی بات کرتے ہیں لیسنون آپ کے بیس سے تیسو روپے کلو ہے یعنی لگ بگ دوستو بات کریں تو آپ کا یہ عوصد بھاو ہم با آپ کو بتا رہے ہیں دوستو اس میں آپ کے اچھال بھی ہو سکتے ہیں ساتھ اس میں کمی بھی آ سکتے ہیں دوستو بتان دینا چاہتے ہیں لوگ ڈاؤن لگ بگ آپ کا قتم ہو چکا ہے لگ بگ سبھی بھاو میں دوستو آپ کو اچھال ہے وہ اگلے کچھ دنوں میں دیکھنے کو مل سکتا ہے کیونکہ سبھی راجی میں آپ کا اناج ہے وہ بڑی منڈی میں جانا سٹارٹ ہو چکا ہے آپ کا ٹرانسپورٹ سیسٹم چال ہو چکا ہے تو آپ کو اچھے خاصے بھاو ہے وہ آنے والے دس سے پندرہ دنوں میں ملنے والے ہیں کیونکہ دوستو سبھی بڑی منڈی میں آپ کے بھاو میں تیجی آنے والے ہیں تو اس ویڈیو میں اتنا ہی ملیں گے ایک سٹوڈیو میں نئی باؤں کے ساتھ تب تک لئے دوستو جہیں جے بارت